اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جتنے بھی حضرات تشریف لائے میں پورے اہلیان مندار شریف کی طرف سے اپنی پوری قیادت کی طرف سے زلی قیادت کی طرف سے یوسی کے تمام اہد دوران کی طرف سے آنے والے تمام محضر مہمانوں کو اس کارفنس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں آج کا دن ایک تاریخی دن ہے جس دن جگر گوشہ حضور امیر المجاہدین اکس حضور امیر المجاہدین استقامت حضور امیر المجاہدین سائب زادہ والا شان حضرت علامہ حافظ سعید حسین رزی صاحب دامت برقاد ام القدسیہ امیر تحریک لبائک یا رسول اللہ تحریک لبائک پاکستان سرزمین گجرات مندار شریف کے اندر تشریف لارہے ہیں ہم آنے والے تمام محضر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کرنے پر میں پوری زلی قیادت کو اہلیان مندار شریف کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کی اس مبارک کانفرنس جو اپنی تاریخ کے لحاظ سے اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک منفرد کانفرنس ہے اس کا آغاز اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کروانا چاہتا ہوں اس سے قبل میں تمامی احباب جو باہر پندال سے باہر روڈ کے اوپر ہیں ان احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد جلد پندال کے اندر پہنچیں انتظامیہ کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں پوری رسپیکٹ عزت کے ساتھ تمامی احباب کو اندر جگہ دیں اور تمام احباب پندال کے اندر آپ کے لئے بہت خوبصورت انتظام کیا گیا ہے تمام احباب جو گرد و نوا سے تشریف لائے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کانفرنس کو آپ احباب نے کامیاب کروانا ہے اور اس کی کامیابی کا سہرا میں پوری زلی قیادت کو پیش کرنا چاہتا ہوں اہلیان منڈاٹ شریف کو تمام انتظامیہ کے ساتھیوں کو زیوکار علماء مشایخ کو اور عوام اہل سنت کو جنہوں نے دور دراز تک آج کے اس پروگرام کی دعوت پیش کی احباب جتنے بھی تشریف لائے انہیں ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تو میں تمام احباب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ تمامی احباب جتنے کھڑے ہیں انتظامیہ کے ساتھیوں کے علاوہ وہ تمام احباب تشریف رکھیں آج کے اس مبارک پروگرام اس کانفرنس کا بقائد آغاز کروانے کے لیے میں دعوت محبت دینے جا رہا ہوں کاری صاحب کو کاری صاحب کو صدا دینے سے قبل حمد کے چند اشارف کی طرف روانہ کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ حمد کے ان چند جملوں کو سمات کر کے اپنے سینوں کو اپنے دلوں کو منور بھی کریں گے اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدایں بھی بلند کریں گے بات اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوں کہ مولا اول سے بھی ہے تو اول اول سے بھی ہے تو اول آخر سے بھی ہے تو آخر کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں عالی ہے تو اتنا کہ تو سب سے بڑا ہے مولا آلہ ہے تو اتنا کہ تو سب سے بڑا ہے اور خلاقی ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں خلاقی ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں ہے کتنے برس بیٹ گئے دشت سخن میں مولا تو کیا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں اور تمام ہم اس خالق ازل کے لیے سکون جیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے تمام ہم اس خالق ازل کے لیے سکون جیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے انہی کے نام سے کر رہا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبل کر لی اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک التجا کرتے ہیں ان دعائیہ اشار کے ساتھ کہ ایک عرض گزار ہوں اے مولا ایک عرض گزار ہوں اے مولا ایک روز مجھے مر جانا ہے یہ دنیا ایک سرائے ہے آخر مجھے گر جانا ہے جب تک جاں سلامت ہے ہو ورد زبان سبحان اللہ باب آزم علم کہ یہ ذرا سبحان اللہ جب تک جاں سلامت ہے ہو ورد زبان سبحان اللہ ہر سانس پکارے لا الہ ہر درکن بولے الا اللہ میں کم تر ہوں ایک ذرہ ہوں تُو عرفہ ہے تُو عالی ہے تُو میرے ذہن پہ ہاوی ہے تُو میری سوچ سے بالا ہے سب رنگ ہے تیری قدرت کے ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے ایک بجلی روشن روشن ہے ایک بادل کالا کالا ہے مٹی سے خوشبو پیدا کی پتھر سے رزق نکالا ہے کیڑے سے ریشم بنوایا اور سیج میں جنگل ڈالا ہے جو دڑکن دڑکن چلتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے جو گلشن مہکا مہکا ہے وہ تیرا رنگ نرالا ہے جو آنگن اترا اترا ہے وہ تیرا ایک حوالا ہے میں تیرا آسی بندہ ہوں تُو مالک رحمت والا ہے جند جان امانت ہے تیری تُو نہیں تو مجھ کو سمالا ہے رکھ اس کے صدق علاج میری جو کالی کملی والا ہے رکھ اس کے صدق علاج میری جو کالی کملی والا ہے آیاتِ کلامِ الٰہی سے ہمارے قلوب و ذہان کو محتر اور محمر کرنے کے لئے تشریف لارے ہیں زینت الکرہ نجم الکرہ فخر الکرہ نقیبِ ملت حضرتِ اللہ مولانا قاری عبد الرقیب صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیاتِ کلامِ الٰہی سے ہمارے قلوب و ذہان کو محتر اور محمر کرتے ہیں ان کی آمد سے قبل ایک پرجوش نعرہ لگا کر استقبال کیجئے نعرہِ تقبیر ہاتھ بلند کر کے میرے ویر نعرہِ رسالت آج کا یہ پروگرام حق پروڈیکشن علی سعون سروس گجرات اور حق پروڈیکشن زلہ گجرات کے زیر احتمام یہ آج کا پروگرام لائیو پوری دنیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے آپ کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ پوری دنیا کے اندر دکھایا جا رہے ہیں کہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے نظر آرہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں حق پروڈیکشن زلہ گجرات کو کہ جو آج کا یہ خوبصورت پروگرام آج کی اس کانفرنس کو لائیو دکھا رہے ہیں ذرا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے نعرہِ رسالت یا رسول اللہ کی صدا لگا یہ نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری بولیے بولیے تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت لبیگ 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 یا رسول اللہ